بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وحبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ التیبین الطاہرین الغر المیامین الماؤسومین المظلومین من یوم ناخازہ الیوم دین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینکا الکوسر فصل لربی کا ونہر انہا شانیکا ہوا الابتر اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات مومن و مومنات جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایام فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہ شروع ہو چکے ہیں اور بی بی کے مطالق جتنا بھی گفتگو کیا جائے جتنی بھی کہا جائے معلومات شیئر کی جائے ہماری زندگیوں میں ہمیشہ تشنگی باقی رہتی ہے بی بی کی وہ ذات ہے کہ اس ذات کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کارہائے رسالت سے جدا کر دیا جائے تو کارہائے رسالت کا وہ حصہ جہاں پہ جب جب بھی گواہی دینی پڑی ہے وہ تشنہ رہ جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا تو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو اہمیت دی جو ان کی اہمیت کو بتایا ہے وہ ثابت کرتی ہے یہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے بغیر اسلام نہ پید ہو جاتا اسلام کی کوئی بناگاہ نہیں رہتی آپ یہ کہیں گے کہ میں نے سورہ کوثر کی ہی کیوں تلاوت کی تو سورہ کوثر وہ سورہ ہے جس کی قبل اسلام یعنی کہ اسلام کی جیسے ہی اعلان ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان آتے تھے اور کیا تھا کہ بیان کرتے تھے کہ کیا حالات اس وقت مکہ میں ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں جو تھوڑے سے مسلمان لوگ تھے اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسلام کی ترویج انہوں نے شروع ہی کی تھی اس وقت اتنا بڑا صدمہ جو ہے انہیں سہنا پڑا کہ ان کے بیٹے تاہر کی وفات ہو گئے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا تھا کہ اپنے نمبیاؤں کو وہ موجزہ دے کے بھیجتا جو کہ اچھ زمانے میں کہ لوگ اس میں ماہر تھے لوگ اس چیز کو اہمیت دیتے تھے ماشاء اس چیز کی اہمیت کو جانتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور تھا کہ مکہ کے لوگ بیٹیوں کو بلکل بھی اہمیت نہیں دیتے تھے اور بیٹے ہونے کا فخر اور طاقت کا نشان سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ بیٹے ہوں گے تو جنگیں لڑی جا سکیں گی جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے جتنا اتنا بڑا قبیلہ ہوگا اور قبیلہ در قبیلہ ہوتا چلا جائے گا اور آگے جا کے ان کے لئے ایک بہت بڑی کہا جائے کہ افرادی طاقت کا مظہر بن جائے گا یعنی کہ انسانوں کی تعداد زیادہ ہوگی بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو جہاں پر بھی جنگی معاملات پیش آئیں گے طاقت کا مظاہرہ ہوگا تو یہ بیٹے کائم آئیں گے جبکہ عورت نازک ہے یہ کبھی بھی جنگ میں اسے نہیں لے جائے جا سکتا ہے اور یہ کمزور ہے یہ جنگ نہیں لڑ سکتی اسی کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا مکہ کے کہ بیٹوں کی پیدائش پر خوشیہ منائی جاتی تھی اور خواتین بچیوں بیٹیوں کی پیدائش پر جو ہے وہ برا سمجھا جاتا تھا عزت پر حرف سمجھا جاتا تھا اور یہی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یکے بعد دیگرے دو بیٹوں کی وفات ہو گئی تو ابو جہل جیسا سردار اور بڑے بڑے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور تازیت کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ مزاق اڑایا کہ آپ ابدر ہیں حقیقتا یہ بات بہت گراں گزری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ دل کے رفتہ ہوئے اور پھر مسلمانوں کو یہ جتایا جانے لگا کہ اگر تمہارے نبی کے کوئی اولاد یعنی کہ بیٹے نہیں ہوں گے اولاد سے مراد یہاں بیٹے اگر بیٹے نہیں ہوں گے تو کوئی بھی تمہاری پنہاگاہ نہیں ہے یہاں تک یہ کیلکولیٹ کیا جانے لگا کہ یہ اسلام جو ہے بغیر کسی پناہ کے کتنے دن قائم رہے گا مسلمانوں کے حفاظت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جبکہ بیٹا ہونا شان سمجھی جاتی تھی طاقت سمجھا جاتا تھا اور نبی کے بیٹے وفات پات چکے تھے بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جب ہمزدہ دیکھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ بات کہ ان کے نبی ان کے محبوب عاشق اور محشوق کا جو رشتہ ہے اس میں کہیں پر ایسا نہ گزرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتگی کا شکار ہو اللہ تعالیٰ یہ بات میں برداشت کا لفظ یہاں پہ ہم اپنے حساب سے کہیں گے کہ انسانوں میں برداشت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ نبی کو غم ستا دیکھے بس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ جملہ ملتا ہے نبی اکرم کا کہ میرا اور علی کا نور سلموں اور پشتوں میں پاک سلموں اور پشتوں میں رہتا ہوا جو ہے حضرت عبد المطلب کے سلم میں آیا تو بات ثابت یہی ہوتی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وہ نور ہے جو کہ نہ کسی سلم میں یہاں تک کہ پاک اور متحر سلم اور شکم موجود تھے لیکن کہیں پر یہ نور واقع نہیں ہوا صرف یہ دو نور جو تھے جو کہ کہا جائے کہ بروردگار عالم کے حکم سے امبیاءوں کے پشتوں میں اور کہا جائے بہترین خواتین پاک اور پاکیزہ کہا جائے خواتین کے شکموں میں رہتے ہوئے پہنچے تھے حضرت عبد المطلب تک لیکن یہ وہ نور ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کا کہ جب میراج پہ لے جائے گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درخ دیکھا جو کہ بہت ہی نور سے منور تھا اور پھر میں نے اس درخ سے یعنی کہ سیب کا درخ تھا اور میں نے وہاں سے ایک سیب تناول کیا تو فاطمہ کا نور مجھ میں واقع ہوا اور پھر ختیجہ کے شکم میں آیا تو بات ثابت ہوتی ہے کہ فاطمہ تو زیرہ سلام اللہ علیہ جو کہ اسمت کی پرورددہ ہے پاک و پاکیزہ ہیں متحر ہیں جن کے حجابات کی بات کی جاتی ہے جو اسرارِ الٰہی ہیں وہ کہیں پر کسی سلط میں کسی شکم میں نہیں قیام پزار ہوا اس سے وائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پہ بھی جو یہ میں نے سورہ تلاوت کی ہے سورہ کوثر میں یہ بتاتی چلوں کہ سورہ کوثر میں نے اس لئے تلاوت کی یہ وہ سورہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کی گئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل گرفتہ ہوئے تو پروردگارِ عالم نے جبرائیل کو نازل فرمایا کہ جاؤں مت دادو محمد کو کہ ہم انہیں بہت کچھ اتا کرنے والے ہیں لیکن کچھ انہیں جو ہیں وہ عبادتیں کرنی پڑے گی بس اور انہیں ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ وآلہ سے جدہ رہنا پڑے گا اور پھر یہی ہوا کہ جب غیرِ سور میں عبادت کرنے لگے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی آیت کر دی کہ آپ چالیس دن تک عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ کسی سے ملاقات نہ کریں یعنی کہ جن کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت نہیں گزار سکتے تھے ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرما دیا کہ نہ آپ ختیجہ سے ملاقات کریں گے جب بی بی ختیجہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بی بی نے کہا کہ کیا پروردگار مجھ سے ناراض ہے تو وہی نازل ہوئی کہ نہیں ہم نے ختیجہ کے لئے جنت میں قصر کا انتظام کیا ہے اور اس قصر کی جو ڈیفنیشن دی ہے وہ اس قدر حسین اور مزین ہے کہ کسی کے لئے ایسے قصر کی بات ہی بشارت ہی پروردگارِ عالم نے نہیں دی اور ختیجہ سے کہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ ان سے راضی ہے اور ان کے لئے جنت میں قصر تیار کر رہا ہے تو اندازہ لگائیں کہ جن کے بغیر نبی رہ نہیں سکتے تھے جن کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا ان سے اللہ نے دوری اختیار کرنے کے لئے فرمایا اور جناب علی علیہ السلام جو کہ دن میں کئی کئی مرتبہ ملاخات کرتے تھے ان کے لئے فرما دیا کہ علی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے بس صرف آپ نے عبادت کرنی ہے چالیس دن تک عبادت کرنی اور یہی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے اور عبادتیں کرتے تھے اور جو طوام آتا تھا وہ جنت سے طوام آتا تھا اور تمام دن نوزہ رکھتے تھے اور عبادت میں گزارتے تھے جب چالیسوں دن آیا اور طبق آیا ہے جنت سے طوام کا تو اس میں ایک سیب موجود تھا اور اس سیب کے کے لیے ہوا کہ یا نبی آپ جنت کے پانی سے جنت کا پانی ہی آتا تھا وضو کرنے کے لیے کہ آپ جنت کے پانی سے وضو کیجئے اور نماز عطا کریے اور پھر اس سیب کو تناول کیجئے جب یہ کر چکے تمام بات تو بس پھر وہی نازل ہوئی کہ آج آپ جناب سعیدہ آپ بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ سے ملاقات کریں گے اور بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ لوگوں نے بھی ان سے قطعہ تعلق کر لیا تھا کہ تم نے ایک یتیم اور ایک غریب شخص سے شادی کر لی ہے تمام جو مکہ کی عورتیں تھیں جو کہ ہر وقت جناب ختیجہ کے گرد جھما رہتی تھی ان سب نے کہا جائے کہ اس پسندیدہ جرم کے پاداش میں بی بی کو یہ سزا دینی شروع کر دی کہ آپ نے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی ہے جو کہ یتیم بھی ہے اور غریب بھی ہے بی بی تنہا تھی اور کوئی نہیں تھا اور اب جب کہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چالیس دن آپ کو دور رکھا ہے تو بس آپ کے دن رات دروازی کی طرف نظر پہ گزرتے تھے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ دن وہی تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تناول فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جائیے اور جا کے ختیجہ سے ملاقات کیجئے بس وہ دن تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نور بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ کے شکم میں منتخل ہو گیا اور پھر جو ہے تنہائی بی بی ختیجہ کی دور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ ختیجہ آپ کس سے گفتگو کرتی ہیں جبکہ کمرے میں کوئی موجود نہیں ہوتا جبکہ حجرے میں کوئی موجود نہیں ہوتا آپ کس سے مل باتیں کرتی ہیں فرمایا کہ یہ بچی جو میرے شکم میں یہ میرا دل بھیلاتی ہے یہ مجھ سے باتیں کہتی ہیں میری تہنائی کو دور کرتی ہے اندازہ لگائیں کہ وہ بی بی جو کہ اپنی ماں کا دل بھیلاتی ہوں کہ ابھی دنیا میں واقعہ نہیں ہوئی ہے ابھی دنیا میں موجود نہیں ہے آئی نہیں ہے ان کا نور ظاہر ہونا شروع ہوا ہے وہ اپنی والدہ کے دل کو بھیلاتی ہے کس خدر خیال ہوگا بی بی کے اپنی ماں کا اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ مکہ جو ہے وہ مکرم ہو جاتا ہے یہ بی بی کے نور سے تمام طرف دنیا میں نوری نور پھیلا ہوا ہے اور بی بی ختیجہ کا یہ حال ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے ظاہر ہے یہ ایسی برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے لکھا ہے کتابوں کے بی بی منتظر ہے کہ مکہ کی عورتیں میرے پاس آئیں گی اور مجھے اس مشکل وقت میں میرے ساتھ جو ہے میری مددکار بنیں گی لیکن کوئی عورت تشریف کوئی عورت وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتی نہ آتی ہے نہ بی بی ختیجہ کا حال احوال لیتی ہے تو اس وقت بی بی جو ہے تنہا ہی محسوس کرتی تو اللہ تعالیٰ جویں چار بزگزیدہ خواتین کو ان کی مدد کے لئے روانہ کر دیتا ہے اور پھر کہ بی بی کا نور بی بی جب اس دنیا میں ان کی آمد ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ تمام طرف نور ہی نور ہے اور ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی انہونی بات تھی کہ سے پہلے کبھی بھی مکہ میں اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوا تھا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا ایسا نور کا ہی نظر نہیں آیا تھا تو لوگ جو ہے تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا واقعہ ہوا ہے کہ مکہ میں ہر طرف نوری نور ہے یہ تو مکہ تک جہا تک لوگ محدود تھے انہوں نے مکہ میں دیکھا لیکن پوری دنیا میں بی بی کے نور سے منور ہو رہی تھی نور ہی ایسا تھا اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے جواب میں جو ہے وہ آیت سورہ کو ناصل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَئِنَا کَلْقَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَا وَنْهَر اِنَّا شَانِعَا قَاحُ وَلَبْتَر کہ ہم نے ایک چشمے کثیر تمہیں عطا کیا ہے چشمے کثیر عطا کیا ہے اور جب ایسا ہے تو اپنے پروردگار کے لئے جو ہے وہ نمازیں پڑھیں تقبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کریں اور یقیناً آپ کا دشمن ہی کیا ہے مختوع النصر رہے گا یعنی کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی جو ابتر کہہ کے نبی کو گزر جاتے تھے جو ابتر کہہ کے نبی کو بلاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ابتر ہونے کی پیشنگوئی کر رہا ہے کہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی یعنی نبی آپ کی نسل باقی رہے گی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ چشمے کثیر جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کے شکل میں نازل کیا ہے کیا رہتی دنیا تک آپ کی اولادیں آتی رہیں اسی طرح مقارم شیرازی لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی سادات نظر آتے ہیں وہ اسی آیت کا مذہر ہے اسی آیت کی کہا جائے تفسیر ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی جو ہے وہ سادات نظر آئیں گے وہ سب جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کی اولاد ہیں اور وہ چشمے کثیر کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی کو بشارت دی ہے تو یہاں پہ اب مسلمانوں کا یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہی وہ سورہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کیا گیا اور سب سے زیادہ اسی سورے کے اگینس یعنی کہ جب یہ سورے نازل نہیں ہوا ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ جو ہے دل آزاری کے لیے نعوذب اللہ نعوذب اللہ ابتر کہہ کے جاتے تھے یعنی کہ جس کے پیچھے کچھ موجود نہیں ہے جو کوئی پناہ دے نہیں سکتا ہے جس کا کوئی انسسٹر موجود جن کا کہا جائے کہ کوئی وارث ہی موجود نہیں انسسٹر تو تھے لیکن وارث ہی کوئی موجود نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹےوں کے جانے کے بعد سے لوگوں نے کہنا شروع کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کہا جائے کہ محنتوں اور عبادتوں کا کہ سمر کے طور پہ اور اس دل گرفتگی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کے نور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا اور پھر بی بی ختیجہ صلی اللہ علیہ کے گود میں فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ جو سیدت النساء العالمین ہیں انہیں جو ہے ان کی گود میں ایک بہترین رحمت کے طور پہ نازل فرمایا کہ اب اگر کوئی بھی کافر ہی آکے کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں ابتر ہیں نعوذ باللہ تو مسلمان سب سے زیادہ اسی سورے کی تلاوت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ابتر ہم نہیں ابتر اب تم ہو کیونکہ تمہارا والی و وارث اب کوئی نہیں ہے جس کا والی و وارث فاطمہ کا خدا ہو فاطمہ کا اللہ ہو کہ جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کی نشانی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ اب اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی بات نہیں رہی تھی بلکہ کیا ہوا تھا کہ مسلمان اب اتنے کہا جائے کانفیڈنٹ ہو گئے تھے تو انہیں پتا تھا کہ اب ان کی جائے پناہ آ چکی ہے رہتی دنیا تھا جب تک قیامت واقعہ نے ہو جاتی ہے اور قیامت کے بعد یعنی کہ یومِ دین میں بھی کوئی والی وارث اور شفاعت کرنے والا ہے تو جنابِ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی اہمیت کو بتا دیا اور وہ جو ایک غلط فہمی تھی کہ بیٹے طاقت کا مذر ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا وہ معجزہ دے دیا نبی کو کہ رہتی دنیا تک ایک بیٹی کی نسل سے تمام سعداد موجود کوئی ایسی اور بیٹی نظر نہیں آتی نبی کی جن کے لئے کہا جاتا ہے ایسی کوئی بیٹی نہیں ہے جس کے لئے کہا جاتا ہوں ان کے بیٹے حسن حسین شباب الہلِ جنہ یہ صرف جنابِ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ہی وہ بیٹی ہیں جن کے لئے اللہ نے سورہ کوسر کو نازل فرمائے بتا دیا کہ فاطمہ وہ کوسر ہیں کہ جہے جتنا بھی اسے ختم کر دیا جائے کوشش کی جائے روح زمین سے ان کی نسل کو مٹانے کے لئے اللہ تعالیٰ اس نسل کے حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نسل کو دوام دے رہا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہی وہ چشمے کثیر ہے جو فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی جائے پناہ ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی سعداد موجود ہیں اسلام اسلام خود بہ خود پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اسلام کی باتیں ہونے لگتی ہیں اسلام کی اصل شکل کو ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے عالم عمل و کردار سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے انسسٹرز ہیں ہمارے کہا جائے کہ فور فادرز میں سے ہیں ہمارے جد ہیں تو ہم سب یہ ہمارے جو کہا جائے سعداد اس طرح سے اپنے کہا جائے اخلاق سے اپنے کردار سے یعنی کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حفاظت بھی کریں اور اپنے کہا جائے کہ نبی کی اور یہ اعزاز ہے سعداد کا کہ اپنے نبی کی نسل ہونے پر اپنے کردار کو واضح طور پر دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے اور ہم ان کے اولاد ہونے پر فخر بھی ہے اور کیوں نہ فخر ہو کہ یہ فخر اور کسی نسل کو جو ہے ہے ہی نہیں اور یہی اس سے پہلے جناب سیدہ جیسی کوئی شخصیت بھی نہیں تھی اور نہ ان کی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے گیارنٹی دی تھی کہ جو ہے یہ باقی سب اپتر ہو جائیں گے لیکن فاطمہ کی نسل ہمیشہ جو ہے وہ آلہ رہے گی اس کا شمار آلہ نسل میں ہوگا تو اب ہم بی بی کے کردار کو دیکھیں گے کہ بی بی کے کردار میں سے ثابت ہوتا ہے کہ فاطمہ نام رکھا گیا اس کا مطلب کہ ہر کہا جائے کہ فاطمہ تو زہرہ نام جب رکھا گیا ان کا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بی بی جو ہے انہوں نے ہر چیز سے قطع کروا دیا یعنی کہ مسلمانوں کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیا یعنی کہ جو ان کے گمنامی کی طرف لیاتی تھی اس سے قطع کروا کے اب اسلام سے جوڑ دیا فاطمہ قطع کر کے جوڑنے والی دیکھیں کہ فاطمہ جو ہے اسے نام سے ظاہر اس کے بہت ساری جیسے ہیں آیت اللہ حسن رضا ودیری صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں جو ہے بہت خوبصورت لکھا ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ ماں ہے رسول کی اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں بہت ساتھا انہوں نے اس کا گرامیٹیکل انالیسس بھی کیا ہوا ہے بہت خوبصورت کتاب ہے اور اس میں یہ شاید میں نارف کر پا رہی ہوں کہ فاطمہ جو ہے وہ ہر اس عمل سے جو کہ اللہ کی طرف جانے سے رکھتی ہے قطع کر رہے تو یہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہے کہ اللہ سے جوڑنے والی اور جرموں سے برائیوں سے دھور رکھنے والی فاطمہ ہے اب ہم کردار کو دیکھیں گے کہ ان کا کردار اسلام میں جب مکہ میں اسلام پھیلائے جا رہا تھا اس وقت بی بی کا کیا تھا کہ بی بی کی یہ حیبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یعنی حیبت تھی بی بی کی بی بی کے عمر زیادہ نہیں تھی پانچ سال کے عمر تھی کہ ہم جب اوڑ جڑی والا قصہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں موسلی یہی قصہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اوڑ جڑی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر جب ابو جہل نے رکھی ہے اور لوگوں نے خبر کی ہے کہ جناب فاطمہ تو زیرہ صلی اللہ علیہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اپنے قدننے قدموں سے وہ پہار رکھ لئے ہیں تو جو مکہ کے عرب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تماشا دیکھنے کے لئے جھمکٹا لگایا تھا حیبت فاطمہ تو زیرہ صلی اللہ علیہ سے وہ دور بھاگ گئے وہ ڈر کے چلے گئے زیادہ عمر نہیں ہے میری بی بی کی پانچ سال عمر ہے اور پھر اپنے نننے ہاتھوں سے اپنے بابا کے پوشت سے وہ اوجڑی ہٹاتی ہیں اور ایسے ہی خیال کرتی ہیں کہ میں کہوں گے اس سے بڑھ کے میں نے خیال ہے کوئی ماں کیا اپنے بچے کا خیال کرے گی کہ جو وہ فاطمہ تو زیرہ صلی اللہ علیہ بی بھی اپنے بابا اس طرح سے تکلیف دی جائے گی یہ بی بی ہیں جو گھر میں بھی رہتی تھیں اور باہر بھی نکل کے اپنے بابا کی حفاظت کرتے ہیں گو کہ حضرت علیہ علیہ السلام موجود تھے لیکن حیبت فاطمہ سے آج بھی دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں اور حقیقتا بات وہی ہے کہ جب فاطمہ تو زیرہ صلی اللہ علیہ کے وہ بارویں تشیف لائیں گے تو فاطمہ تو زیرہ صلی اللہ علیہ کے حیبت کا اندازہ لوگوں کو ہوگا کہ ہر کافر تحتیغ ہوگا اور ہر مومن جو ہے اس کے لئے وہ عید کا دن ہوگا تو بی بی اپنے بابا کی خدمت کرتی ہیں زخموں کو پوچھتی ہیں زخموں کا مرہم پٹی کرتی ہیں یہاں تک جنگ اہد میں لکھا ہے جنگ اہد کے مطالق لکھا ہے کہ جنگ اہد ہوئی ہے اور بی بی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ زخم آئے تو اس وقت بی بی نے لکھا ہے کہ وہ جو سفر تھا مدینہ سے اہد تک کا وہ انہوں نے پیدل سفر تہہ کیا ہے اور اس مقام پہ پہنچیں اور اپنے بابا کے زخموں کو انہوں نے پوچھا اپنے بابا کے ماتے کو اپنے بابا کے دندانے مبارک کو جو ہے ان زخموں کو جو ہے اس کی برہم پٹی کی ان کے چہرے مبارک کو دھولایا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اتنی جنگیں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے کون سا ہمیں کہیں پر اس طرح ملتا ہے کسی بیٹی کا کردار کہ وہ اس طرح سے باپیادہ اپنے بابا سے ملاقات کے لیے اپنے بابا کی حفاظت کے لیے اپنے بابا کی مرہم گھٹی کے لیے اتنا سفر تہہ کر کے کہ روتی جاتی ہے اور بابا کے زخموں کی کہا جائے مرہم لگاتی جاتی تو کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ابیہ کے لقب سے نوازیں کہ فاطمہ جو ہے وہ امی ابیہ فاطمہ جو ہے وہ میری ماں جیسی فاطمہ میری ماں جیسی اب ماں جیسی ہیں یا ماں ہیں ماں جیسی تو میں نہیں کہوں گے ماں ہی ہیں کیونکہ یہ کردار ماں سے بڑھ کے ماں سے بڑھ کے یہ کردار ہے اور پھر ہم بی بی کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ یہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرح جاہو بیان کرتے ہیں زیارت ناہیہ میں کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ کہتے ہیں میری چدہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے مظلوم ترین ماں سب سے مظلوم ترین ماں نہ کوئی پہلے ایسی مظلوم ماں تھی نہ اب ہے اس بات پہ میں نے بڑا غور کیا اور اس نتیجے پہ پہنچی کہ صرف امام حسین علیہ السلام کے خربانی ان کے بچوں کی خربانی جو ان کے کہا جائے کہ ریل یعنی بلکل لزدیکی بچیں صرف ان کی ہی خربانی نہیں ان کے آنے والی نسلوں میں بھی جو خربانی دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے اس لحاظ سے ایسی ماں ہونا نظر نہیں آتا ہے یہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ ہے یہ دین کی بقا ہے دین کی پناہ دین کی کہا جائے بقا ہے کہ اگر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ السلام جیسا کردان نہ ہوتا بی بی جیسی کہا جائے مشفق بیٹی نہ ہوتی جنہیں امی ابیہ بلائے گیا ہے جنہیں لقب دیا گیا ہے اور الہانیاں جیسی یعنی کہ اپنے بچوں کو بھی تہاشا چاہنے والی کہ حسن حسین نہیں زینب کلسوم نہیں کہ ہر وہ بچہ جو اب اس دنیا میں آنے والا ہے بی بی کے طرف سے ان سب سے بھی وہ اسی طرح محبت کر دی اور یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہم دماغوں کے بعد سے بہت سرے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی خبور کی اوپر بی بیوں نے آکے گریہ کیا مدھب لوگوں سے اسی طرح سے ہمیں بیان ملتا ہے تو یہ موچس نبھا ہے اور پھر اس کے حظ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی جنگیں ہوئی ہیں فاقع رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن کیا ہے کہ یہ بی بی کہیں نہ کہیں انتظام کر اپنے بابا کے لئے جو کی روٹی کا انتظام کر انہیں بجواتی تھی بابا کہا جائے کہ بھوکے رہنے پر یعنی کہ کچھ کھانے کو موجود نہیں پریشان ہوتی تھی اور ان کا انتظام کرتی تھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہیں کہ ایسی بیٹی اللہ نے نہ کبھی پہلے کسی نبی کو دی تھی اور بات کا تو سوال ہی نہیں تو اماموں کیا بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی ایسی بیٹی کا نشان نہیں ملتا ہے کہ اپنے بابا کے خیال کرنے والے گو کہ بی بی زینب اسی طرح خیال رکھنے والی لیکن سیدت النساء العالمین خیر زاہر ان کا خون ہے اور پھر کیا ہے کہ اسلام چل کس پہ رہا ہے اسلام کو پھیلا کون رہا ہے اگر امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت امام حسن علیہ السلام جیسی شخصیت اپنی زندگیوں کو دعو پہ نہ لگاتی اپنی خربانیاں نہ دیتی تو اسلام کا کوئی پرسان حال کیونکہ اسلام کو بدلنا شروع کر دیا گیا تھا اسی وقت سے جب نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو اسلام کی شکل بدلنا شروع ہو گئی اسلام میں وہ چیزیں آنے لگیں جو اسلام کا کبھی حصہ ہی نہیں تھی اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خربانی سے ثابت کر دیا کہ وہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ کے وہ بیٹے ہیں وہ فرزند ہیں جو ماں کی طرح سے اس میں نانا کے دین کی حفاظت کرنے والے اور بی بی کے لیے بہت سی واقعات ملتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اسلام کے رستے میں اور وہ ہی سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر مبائلہ ہم بیان کریں ناس ملات عربوں کے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی خواتین جو گھر میں ازواج مدود ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے لیکن بی بی وہ بیٹی ہے وہ زوجہ ہے علی ابن عبی طالب کی کہ جو ہو کہ بتا رہی ہیں کہ میری جیسی شخصیت جو ہے وہ اسلام کی حفاظت کا مظہر ہو سکتی تو جو ہے وہ نسانہ کی منزل پر جو ہے وہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ عالی ابنا کی منزل پر جو ہے وہ بچے ہیں ان کے اور کہا جائیں انفس انا کی منزل پر تو یہ کل گھر جو ہے فاطمہ زہرہ کا گھر وہ گھر ہے کہ اس گھر کے مثال نہیں گھر فاطمہ زہرہ کا کیوں نہ ہو کہ جس گھر کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی کہ اس کا در مزجد میں کھلے گا اور مزجد وہ جگہ ہے جو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر وہ ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ اسلام کی جائے بنا حفاظت کوئی ہے تو فاطمہ تو زہرہ اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں اور یہ دروازہ وہ ہے جس سے اسلام جاری ہوتا ہے جو اسلام کی دعوت دینے والا دروازہ ہے اور فاطمہ کا گھر کیوں نہ ہو کہ فاطمہ کے گھر نے ہر مسجد کی حفاظت کی ہے ہر مسجد کی مسجد ہونے کو عبادت گھر ہونے کو ثابت کیا ہے تو بس فاطمہ تو زہرہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے لئے ہم جتنا بھی کہیں اور ایک یہاں پہ میں ان کا ایک لغب ہے زن نورین دو نوروں والی کتاب کا نام ہے مجمع الفوائد منبع الزوائد یا مشاہد الٹا کہہ گئی ہوں اس کے اندر حدیث ملتی ہے کہ بی بی کا ایک لغب زن نورین ہے دو نوروں والی جب اس پہ انالیسز ہوا تو کہا گیا کہ یہ جو دو نور والی بات آتی ہے تو یہ دو نور کیسے ہیں بی بی کے دو نور تو بس ہم حدیث قصہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ بی بی رہے ایک مہدن رسالت کا نور ہے یعنی کہ وہاں سے تمام رسولوں کی کہا جائے کہ بیس کہ لیجئے اساس کہ لیجئے وہ فاطمہ تو زہرہ کا گھر ہے کہ وہاں سے ولایت کی وہاں سے نبوت کی وہاں سے عظمت پروردگار عالم کی امبیاؤں نے گواہی دی تو ان کے رستے ان کے دروازے کھلے اور فاطمہ تو زہرہ کا وہ گھر ہے جن کی گواہی دینے کے بعد سے انہیں پیغمبری انہیں نبوت نصیب ہوئی اور اسی طرح سے فاطمہ تو زہرہ وہ خود وہ نور ہے جن کے ذریعے سے امامت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے امامت اس گھر سے جاری ہوتی ہے اور اگیارہ نوروں کی وہ نور ہے کہ ہر نور کہتا ہے اللہ اپنی جدہ کے سامنے وہ مسئلہ رکھتے اور اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسئلے پیش آنے والے ان کا حل مصف فاطمہ کے اندر موجود ہے کہ مصف فاطمہ وہ کتاب ہے یہ بادی رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم جب کہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے وہ درد محسوس کیا جا سکتا ہے جو پی بی فاطمہ تو زہرہ اپنے نوری بابا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے محسوس کر رہی تھی ہم میان نہیں کر سکتے ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے ہماری کہا جائے کہ ہمارا ہمارا وہ لیول نہیں ہے کہ اس اس دکھ کو اس محبت کو اس کہا جائے کہ گمشدگی کو جو کہ بابا نظر نہیں آرہے ہے اس کو ہم محسوس کر سکے تو بی بی نے کیسے وہ برداشت کیا بی بی نے کیسے اس پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے اس کم سے نکالنے کی کوشش کی وہ نکلی نہیں کبھی دنیا سے چلی گئی اپنے بابا کے لئے روتے روتے لیکن اس سے وہ دور ہی نہیں ہوئی اور پھر اس زمانے میں جو ہے وہ آتے تھے جبرائیل دل بہلانے کے لئے اور پھر ایک ایک بات بتاتے تھے کہ رہتی دنیا تک کون کون سے واقعات پیش آنے اگر کسی کی ایک چھوٹے سے کہا جائے خراش کی بات بھی کی جاتی ہے تو اس کی بھی دیت کا معاملہ مصف فاطمہ میں موجود ہے اگر کسی ایک آدھے خجور کی بھی کہا جائے وراست کی بات ہوتی ہے تو اس کا بھی حل موجود ہے اور وہ ہی تھا کہ حضرت علی علیہ سلام اسے لکھتے جاتے تھے اور کہا جاتا کہ وہ مصف قرآن پاک کی خسامت سے تین کنا زیادہ ہے اس میں ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی دنیا میں ہونے والے واقع کا بیان ہے اور یہی بی بی کا کہ پچھتر دن بی بی اسی طرح سے اپنا دل بہلا دی نہیں جبکہ جن جن لوگوں سے جن جن لوگوں پہ واضح کر دیا تھا عظمت بطول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب نے بی بی کو تکلیف دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے بھی جو ہے وہ غمزدہ ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی وہ ہیں جن کی کہا جائے کہ افسردگی سے اللہ پسندی نہیں فرماتا ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے بحار الانوال میں کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے لیے کہ میں بتاتی چلوں کہ یہاں کہا جاتا ہے آیت نازل ہوئی فرماتا نے آیت نازل کی کہ آپ تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ کو بابا نہ کہہ کے بلائیں اور آپ کا نام عزت سے لیا کریں آپ کو یا رسول اللہ کہہ کے بلائیں نہ کہ محمد کہہ کے آپ کو نام سے بلائیں جب آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت بی بی نے بھی اپنے بابا کو بابا کے بجائے یا رسول اللہ کہنا شکریہ نبی نے جب ایک دو دفعیت سنا تو فرمایا فاطمہ آپ خیریت سے تو ہیں بی بی نے فرمایا بابا بلکل میں خیریت سے ہوں کہا کہ یہ کیا ہے کہ آپ مجھے یا رسول اللہ کہہ بلائے رہی ہیں کہا بابا آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ کو یا رسول اللہ کہہ بلائے جائے تو میں آپ کو یا رسول اللہ کہہ بلائے رہی ہوں تو بس نبی نے ایک دفعہ اپنے ٹکڑے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور فرمایا کہ کائنات کے لئے میں یا رسول اللہ ہوں لیکن آپ کے لئے میں بابا ہوں آپ جو بابا کہتی ہیں تو میرے دل کو سکون ہوتا ہے مجھے سکون ملتا ہے میں یہ لفظ اللہ پسند ہی نہیں فرماتا کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی مجھے بابا بلائے اس لئے تمام کا بابا کہنے لوگ زمانے میں رسول اللہ کو بابا بلارے دے تو بس اللہ نے آیت نازل کر دی کہ نہیں آپ کو یا رسول اللہ کہیں گے آپ کو سوائے فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے اللہ تعالی کوئی یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ کوئی اور نبی کو بابا بلائے بس فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ جو آپ کی اصل اسیل ہیں وہی آپ کو بابا بلائیں اس کے باہ سے می بینہ آپ کو بابا بلانا جائے اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک شخص آیا ہے اور ہم بہت چھوٹے تھے تو کتابوں میں پڑھتے تھے سوچتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہم بھی یہ باتیں سوچا کرتے تھے تو اس وقت اس واقعہ کو جب میں نے بہت عرصے بات پڑھا تو مجھے بڑا عجیب وہ لگا کہ حقیقتا اللہ تعالیٰ اپنے اس انسیہ کو کس قدر چاہتا ہے جتنا پسند کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا لایا گیا ایک شخص کو اور ایک امیر شخص جو ہے اس کی سفارش لے کے آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ اس نے چوری کی ہے اور وہ شخص یہودیوں میں سے تھا اس کے لیے سفارش لے کے آیا کہ ہم نبی سے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ وہ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں نبی نے منو انجو زبور کے اندر موجود تھا وہ فیصلہ فرمایا اگا کہ اپنے تو تم اس کو مان لو راہی باقی کہتا ہے بلکل آپ نے وہی فیصلہ کیا جو کہ زبور کے اندر لکھا ہو ہے جو موجود ہے بس پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سفارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ اس کی سزا کی کو ٹال دیا جائے کیونکہ اس کی سفارش ایک بڑا شخص لے کیا ہے پیسے والا شخص لے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ اگر قبی فیل یعنی چوری کرنے جیسا فیل ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہماری سید سردار نہ اسے بلدہ نہ لیکن یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ کو ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بیان کرتے بھی جھجک رہے ہیں تو اس وقت جناب فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی خبر ملتی ہے کہ آپ کے بابا نے اشارت فرمایا ہے تو ایک دفعہ بی بی غم صدا ہو جاتی ہے کہ کیا میں ایسا فیل انجام دے سکتی ہوں جن میں نجاستیں نہ ہو جن کے جن نجاستوں کو پروردگار عالم نے ارادہ کر رکھا ہے کہ نزیق نہیں جائیں گے تو بس کیا ہے کہ وہ ایسا فیل یہ نجاست ہی ہے کہ کیا ایسا فیل بی بی انجام دے سکتی تھی اور بی بی نے یہی بات سوچی کیا میں یہ فیل انجام دے سکتی ہو تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ یا نبی اگر آپ بھی مشرق ہوتے تو آپ سے بھی اسی طرح سے بات کی جاتی اب نبی کہاں اور شرک کہاں دونوں باتوں کا جواز ہی نہیں بنتا ہے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی نبی تو میں کیا ایسا کام کر سکتا ہوں جبکہ میں دائی ہوں توحید کو پھیلانے آیا ہوں تیرے نام کی رٹ کو قائم کرنے آیا ہوں میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں شرک کر ہوں بس پروردگار عالم نے اس وخائد نازل کی کہ دیکھا کہ جب نبی غمزدہ ہو گئے ہیں پہلے تو میں یہاں پہ ہم اپنی زبانوں میں کہہ دیں کہ شاید فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے غمزدہ ہونے کو اللہ تعالیٰ مشروط کر دیا کہ میری فاطمہ اگر غمزدہ ہوں گی تو نبی آپ بھی غمزدہ ہوگے کیوں نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے جو ہے وہ کون اپنے خانون کو رائج کرتا میں اس کا مطالب بیان کر رہی تو اللہ بلکل بھی یہ بات پسند نہیں کہ فاطمہ تو زہرہ کو کوئی تکلیف دی جائے یہ آیت اس بات یہ کہا جائے کہ یہ واقعہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات پرداش نہیں کرتا ایمہ کے نبی نے صرف ایک خیاسی بات کی تھی کہا جائیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی ایک مثالی بات کی تھی لیکن کیا تھا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ فاطمہ پہ جو کہ پاک پاک عزیزہ ہے جو اسمت کا مذر ہے جو کہ کبریائی عصمت کو ظاہر کر رہی ہیں ان کے لئے ایسی بات ہو کہ وہ نجاست کا ذکر بھی ان کے ساتھ کی ہے تو یہ فاطمہ تزہرہ کی زندگی ہے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ممرتبہ ممقام ان کی وجہ سے عطا فرمایا جو اس سے پہلے لوگوں نے خواتین کو گمنامی کی زندگی بسر کرنے پر گمنامی کہا جائے کہ بے نام و نشان کر دینے کی بات ہو رہی تھی تو عورتوں کی بخابی سورہ کوثر کی کوثر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ ایسی سردار ہے کہ اس سے پہلے ایسی کچھ سردار نہیں ہے جن کی شفاعت کے لیے ہر خاتون جو ہے اپنے گھر کو اپنے کہا جائے اپنے افکار کو اپنی فکر کو اپنے تریخے کو اپنے زندگی بسر کرنے کے طور عدوار کو بی بی کے گھر سے سیکھ کے بتا سکتی ہے دکھا سکتی ہے زمانے کو کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں ان کے فالوورز ہیں ان کی ایک یونٹ کیسا ہوتا ہے ایک گھر کیسا ہوتا ہے کہا جائے کہ ہر کسی کے حقوق کے ساتھ گھر کو چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے خواتین کے لئے کہ گھر میں جو ہے وہ فساد بھی نہ ہو گھر میں تلخی بھی نہ ہو گھر میں سکون بھی ہو شوہر بھی راضی ہو اولاد پرسنلٹیز جو ہے وہ پروان چھڑا رہی ہوں بیجا ازادی بھی نہ ہو بیجا پامندی بھی نہ ہو ہر چیز کا ایک کہا جائے خوبصورت بلینڈ جو تھا وہ جناب فاطمہ تزیرا سلام علیہ کا گھر ہے اور یہی سے خواتین جو ان کو چاہیے کہ متمسق رہے اور ان کے رستے پر ذریعے سے گو کہ ہمارے پاس بہت کم کتابیں ہیں بہت کم معلومات ہیں بہت کم لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے متحد کتابیں ملتی ہیں لیکن سب کے باب اور اتوار جو ہیں موسیلی سیم ہیں یہ ہم پہ ہے کہ ہم کہاں تک بی بی کی زندگی کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ وہ لیلت القدر ہیں اور لیلت القدر کو تلاش کرنا ہمارا فرض ہے اور فرض اس لئے ہے کہ اگر ہم نے جس دن بی بی کی معرفت کو حاصل کر لیا حقیقتا خواتین کی جو اس وقت جو حالت ہے وہ حالت تبدیل ہو جائے گی خواتین جو اپنے آپ کو حقیقت ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا مختلف اقوام کا جو ہے وہ بنا کے بھیجا ان کی پناہ گا بنا کے بھیجی اور اسلام کی پناہ گا فاطمہ تو زہرہ اور مسلمان خواتین کی پناہ گا پی بی بن کے آئی ہیں کہ ایسی کہ اولین اور آخرین کی مددگار اولین اور آخرین کی سردار اللہ نے انہیں بنایا خواتین کی اور کیوں نہ ان کی عبادت ان کی افکار ان کا ذکر ان کا طریقہ ایک عورت آئی ہے اور وہ یہودیوں میں سے تھی اس نے کہا کہ میرے شہر نے کچھ سوالات پوچھے ہیں آپ ان کا جواب مجھے دیجئے بی بی نے کہا پوچھو کیا سوالات ہیں اس نے سوالات پوچھے بی بی نے اسے جواب دیئے چلی گئے پھر تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئی اور کہا کہ یا فاطمہ تزہرہ میرے شہر نے یہ یہ سوالات کہے ہیں کہ تم ان کے مطالق باپ پوچھ کیا اگر آپ کو گران آز گزرے تو آپ مجھے اس کے جواب دیجئے بی بی نے پھر تحمل سے اپنے تمام دنیا بھی جو ان کے گھریل کام تھے ان کو ایک طرف رکھے اور جواب دینا شروع کیا پھر وہ عورت تیسری دفعہ آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے یہ یہ سوالات کیے ہیں آپ کو یقیناً گران گرزرہ ہوگا کہ آپ کے جو معاملات ہیں اس کو میں ٹسٹرپ کر رہی تو جب بی بی نے اس کے سوالوں یعنی کہ ایک چھوٹے سے عمل کا ایک لاکھ دینار اگر تمہیں اس کا قیمت ادا کرے تو تمہیں وہ کام گرا گزرے گا اس نے کہا نہیں بی بی مجھے ایسا بلکل بھی گرا نہیں گزرے گا مجھے اچھا لگے گا کہ اگر وہ چھوٹا کام میں بہت بڑے عجر کے بدلے میں انجام دوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی تو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے ایک سوال مجھ سے کیا تو پروردگار عالم نے زمین سے آسمان تک میرے لئے رستے استوار کرنا شروع کی پھر جب تم نے دوسرا سوال کیا تو اللہ نے میرے اس راستے کو مزین کرنا شروع کیا اور تیسے سوال پہ اللہ نے جو میں نے سبر سے تمہیں جواب دیا اللہ نے زمین سے آسمان تک یا خود زبرجد سے مزین موتیوں سے سجا و راستہ میرے اللہ نے استوار بنا دیا تو اندازہ لگائی ہے کہنے بی بی نے فرمایا کہ یہ سوال مجھ پہ کوئی گرہ نہیں گزرے بلکہ اللہ نے ان سوالوں کے جواب دینے پر مجھ پہ یہ رحمت نازل کی کہ مجھے ایسے راستے سے شرف عطا فرمائے اب اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا ہے ہم لوگوں سے سوال کیا جائے خصوصاً زاکرات سے سوال کیا جاتا ہے تو ہم جن چلا جاتے بھئی ابھی تو مجلس پڑی ہے ابھی آپ نے سوال نہیں استقامت بہت ضروری ہے اور عجر بی بی بتا رہی ہے کہ اس طرح سے ملتا ہے تو ہم جب بی بی کو فالو کریں گے تو حقیقت بات ہے کہ ہم میں وہ استقامت پیدا ہوگی جو کہ بی بی میں تھی نہیں تو کچھ حصہ کچھ ذرہ کچھ سبح کچھ تشفی کچھ تشکر کچھ کہا جائے کہ اپنے گھر کو سجانے کی اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کی اپنے گھر کے محول کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم بی بی سے استفادہ حاصل کر سکیں گے بی بی کی زندگی سے مستفید ہو سکیں گے تو اللہ نے انہیں ہمارے لیے سیدت النسائل اللہ انہین بنایا انہیں ضرورت نہیں تھی کہ اللہ انہیں لقب اللہ کے لئے تھی ہی لیکن اللہ نے ان کو جو لقب اتا فرمایا سیدت النسائل عالمین اول آخرین وہ اس لیے کیا کہ ہم سمجھیں کہ سردار کیا ہوتا ہے اور سردار سے وہی رہنما ہوتا ہے جو آپ کو حقیقت کی طرف آپ کو عبدی نجات کی طرف لے کے جاتا ہے وہی اصل رہنما ہوتا ہے وہی اصل آپ کا قائد ہوتا وہی اصل سردار ہوتا ہے بی بی وہ سردار ہیں جنہوں نے عورتوں کی نجات عورتوں کی اہمیت بیٹیوں کی عظمت بیٹیوں کی ضرورت بیٹیوں کا تعلق ہونا اپنے خاندان سے کہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں اصل نہیں چلاتی لیکن امام رضا علیہ السلام سے مرخوم ہے کہ نقل ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ جو ہے ہماری جدہ جو ہے انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جو ہے وہ بیٹیاں جو ہے وہ اپنے نانیال اور ان کی اولاد نانیال کا جو ہے وہ ریپریزنٹیب ہوتی ہیں جیسے وہ اپنے ددیال کے ریپریزنٹیب ہوتے ہیں اسی طرح ان کے بچے بیٹیوں کے بچے اپنے نانیال کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جب شجرہ لکھا جاتا ہے تو دونوں کے نام لکھے جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف تو ان دونوں گھروں کے ریپریزنٹیب یہ بچے ہوتے ہیں جو کہ بیٹیوں سے بھی ہوتے ہیں اور بیٹوں سے بھی ہوتے ہیں تو یہ اگر ہمارے ہاں ایک بدگمانی ہے کہا جائے کہ سوچ خبی سوچ ہے کہ بیٹیاں نسل نہیں چلاتی تو پھر ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو نگیٹ کر دیں اپنے نبی کی تعلیمات کو جو ہے وہ نگیٹ کریں گے اور اس پہ یقین نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے بتا دیا کہ اس باہول میں جبکہ بیٹوں کی امپورٹنس دی یہاں بیٹی فاطمہ تو زہرہ رحمت اللہ علیہ کی رحمت بن کے آئی ان رحمت اللہ علیہ کی کہا جہا رحمت ہو گئی کمی نہیں تھی وہ عالمین کے لئے رحمت تھی لیکن فاطمہ وہ رحمت ہے کہ اسلام کی بھی پناہ ہے نبی کی بھی پناہ ہے اور اپنے بچوں کی بھی پناہ ہے اور اس دنیا کی بخواہ کی زمانت ہے کہ اگر وہ فاطمہ کا بیٹا آ جائے تو دنیا فاطمہ کے رحم و پہ ہو جائے گی فاطمہ کی برکتوں سے فاطمہ تزیرہ سلام اللہ علیہ کی رحمت وں سے بھر جائے گی تو یہ بی بی کا اہمیت سمجھیں اہمیت سمجھیں اور میں گزارش کروں گی ہمارے تمام مومنین سے کہ اپنی اپنی بیٹیوں کو بی بی کی زندگی کے مطالق ضرور بتائیں ان خواتین کو بھی ریکسٹ کروں گی بی بی کی زندگی کے مطالق ضرور بتائیں کہ وہ کیسی بیٹی تھی کس طرح سے انہوں نے اپنے بابا کا ساتھ دیا اور بیٹیاں تو ہوتی ہی باب کی ہیں چاہے وہ اسلام سے پہلے چاہے وہ اسلام کے باب اس لیے بیٹیوں کی امپورٹنس کو بھی سمجھیں اور صرف اس چاہ میں نہ رہیں کہ بیٹے ہوں گے تو نسل چلے گی یہ بیٹیاں بھی آپ کی زمانت ہے اگر بیٹیاں نہ ہو تو اس کائنات میں نسل چلانے والی کوئی اور ایسی جن سے نہیں ملتی کوئی ایسی کوئی اور مخلوق نہیں ملتی ہے تو بیٹیوں کی امپورٹنس بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے بیٹوں کی فرخ نہیں ہے ہاں کمزور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ان کے حصے میں کمی نہیں رکھی بلکہ انہیں ایسے ہی رکھنے کیلئے کہا ہے کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بیٹی کی پرورش کرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہو کوئی دو بیٹی کی پرورش کرے گا تو میرے ساتھ اس طرح سے ہو تو اندازہ لگائی ہے کہ نبی کے ساتھ جنت میں کھڑا ہو کتنی بڑی بات ہے بخشا بھی کیا ہے اور نبی کے ساتھ بھی موجود تو یہ بیٹی کی بیٹیوں کی امپورٹنس عورتوں کی امپورٹنس یہ بی بی اس کی زمانت ہے اور چشمہ کثیر ہے ادا کرنے والی ہیں شفاعت کرنے والی ہیں کہ بی بی خیامت کے روز اتنی شفاعت کریں گی اتنی شفاعت کریں گی کہ بی بی دشمنوں کو بھی یقمان ہونے لگے گا کہ ہماری بھی شفاعت ہو جائیں اتنی شفاعت کریں اور بی بی کو چاہنے والا بی بی کے محبت کرنے والا ان کی معرفت رکھنے والا نہ دنیاوں میں بے آسرہ ہے نہ آخرت میں بے آسرہ ہے دنیا میں اگر بے آسرہ ہو بھی جائے کوئی اور ان کے بابا کی اور ان کے خاندان کی ان کے شوہر کی اسی پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو ہے وہ ویلائی ٹی وی چینل کی کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں یہاں فلیڈلفیا سے آپ لوگ کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں اور جناہ ایام فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ پہ اور انشاءاللہ اگلی کسی پروگرام میں پھر میں آپ لوگ سے مخاطب ہوں گی بسلام سیدہ رباب کاز